بہت دلچسپ کہانی ہے جہاں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک جانب تو مودی بھارت کو چاند پر لے جانے کے خواب دکھا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اور دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد بھارت چاند پر اترنے والا ہے دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا اس سے کوئی زیادہ امپریس نہیں ہے وہ بھارت کی اصل تصویر دنیا کو دکھا رہا ہے اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی انٹرنیشنل میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ مودی سرکار میں گائے کے گوبر اور یورین پر تحقیق اور دواسازی کا سرکاری بجٹ چاند پر پہنچنے کے مشن چندریان سے زیادہ ہے جی ہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں دنیا کا مانا جانا دنیا کا سب سے معروف اور سب سے موتبر اور سب سے زیادہ شائع ہونے والا برطانوی زلیدہ ایکانومیسٹ اپنی حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کر رہا ہے کہ مودی نے پانچ سو کروڑ لپے صرف قومی گاؤ کمیشن کے لیے مقتص کیے ہیں ایکانومیسٹ نے اس حوالے سے بہتی امپورٹنٹ بہتی مزیدار ایک تحقیقاتی رپورٹ تحریر کی ہے بھارتی سائنس دا مودی حکومت سے پریشان ہے جس نے انہیں سائنس سے دور اور ذاتی خواہشات کے قریب کر دیا ہے جو جگہ سائی کا سبب بن رہی ہے برطانوی زلیدہ ایکانومیسٹ کے مطابق بھارت گندگی پر پیسے بہا رہا ہے جبکہ فنڈنگ اور ترجیحات کی بات کی جائے تو گائے چاند مشن سے بھی اوپر ہے آرٹیکل میں سا ستمبر کو چاند پر بھیجے گئے دوسرے ناکام مشن چندریان ٹو کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بعض بھارتیوں کا ماننا ہے کہ اس اہم کام کے لیے کم بجٹ رکھا گیا جبکہ دیگر معاملات پر زیادہ فنڈنگ کی جا رہی ہے سائنس دانوں کا شکوہ ہے کہ دوہدر چودہ میں جب سے مودی حکومت اقتدار میں آئی ہے سرکاری سطح پر قدیم طریقہ علاج کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اسی میدان میں فنڈنگ کی جا رہی ہے آرٹیکل کے مطابق بھارتی سائنس دانوں پر گاؤ مطر اور پنچہ گاؤ پر کام کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو گائے کے گوبر، پشاپ، دودھ، دھائی اور گھی سے بنایا جاتا ہے بھارتی ریسرچر نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کے قائم کردہ نیشنل کاؤ کمیشن نے اس کام کے لیے ساٹھ فیصد سے زائد فنڈز یعنی پانچ سو کروڑ پر رکھے ہیں انہیں اپنے اصل کام کے لیے لیب اور دیگر سہولتوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے ورنہ انہیں فنڈز نہیں ملیں گے آرٹیکل میں حکمرہ جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کی خاتون رکھنے پارلیمنٹ پر آگیا تھاکور کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کا ماننا ہے کہ گاؤ مطر پینے سے ان کا پریس کینسر ختم ہو گیا جو تین آپریشنز کے بعد بھی ختم نہیں ہوا تھا گائے کے اس پر ایسے ہاتھ گھمائیں گے تو اپنے کو سکھ انبہ ہوگا انہیں بھی سکھ لگے گا لیکن جب ایسے ہاتھ گھماتے ہونے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ سہن کرتی ہیں پر جیسے ہم ان کے اوپر ایسے ہاتھ گھماتے ہیں جبکہ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے طبی بنیاد پر اس میں کوئی حقیقت نہیں بھارتی شہر انداؤر میں کاؤ یورین تھیرپی اینڈ ریسرچ انسٹیٹوٹ نے بھی مذہہ کا خیز دعویٰ کیا ہے کہ گاؤ متر سے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے جبکہ جونہ گھڑ زرعی یورسٹی کے ریسرچر تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں انہوں نے گائے کے پشاب میں کینسر کا علاج ہی نہیں بلکہ سونا بھی دریافت کیا ہے بھارت میں آن لائن ریٹیلرز بھی بھیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور بڑے آرام سے گائے کے گوبر سے بنے سابون اور گاؤ متر سے بنی دواؤں کی پروموشن اس دعوے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان سے کینسر کا علاج ممکن ہے اتباہ منکشافات تحریر کیے ہیں دنیا کے سب سے باعث اور جریدے اکانومس نے بھارت میں اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے ذریعے پوری دنیا شہدر ہے کہ آج بھارت میں سب سے زیادہ طلب کی جانے والی شہ گائے کی غلازت ہے اہمہ خانہ بات ہے کہ بی جی پی کے انتہا پسند سیاستدان یونانی حکیم اور آئیویدک پنڈٹ کی تمام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گائے کے گوبر اور یورین سے کینسر جیسی محلک بیماری کا علاج ممکن ہے بھارت کی حکم راجمات بی جی پی کے ترجمان اشوک سنہ نے حالیہ دنوں میں بہت ہی بے وقوفی پر مبنی دعویٰ کیا کہ اگر پاکستان بھارت پر ایٹ بھی حملہ کرتا ہے تو گائے کا گوبر بھارتیوں کو ایٹ بھی تابکاری سے بچا لے گا حد تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس احمقان دعوے کو امریکی اقلائی ادارے ناسا کی تحقیق سے جوڑ دیا میں ایج سیویل دیفنس آفسر جب ناکپور میں آن ایکسپلوڈیٹ بم کی ٹریننگ لینے گیا تو وہاں بتایا گیا کہ جب اڑو بم گرے گا تو امریکہ اپنے چالیس پرسنٹ آبادی کو بچانے کے لئے بہت کاؤسٹلی سیلٹرز بنا رکھا ہے ہم نے پرشن پوچھا بھارت کیسے بچے گا تو انہوں نے اتر دیا کہ آپ کھائیں کھو دیئے اوپر بلیاں رکھئے پتے رکھئے اور گائے کا گوبر ڈیڑھ پٹ اوپر لگا لیئر لگا دیجئے تو آپ ریڈیئیسن سے بچ جائیں گے تو جب سود کر کے ویڈیانکتہ صدیقی گئی آج گائے سر مطلب کی ریڈیئیسن سے بچتے ہیں تو گوبر لیپ لے گائے کا گوبر لیپ لے تو ریڈیئیسن سے بچ سکتے ہیں یہاں بلکل بچ سکتے ہیں یہ ویڈیانک سکتے ہیں یہ ناسا کا ریسرچ ہے میں بتا رہا ہوں آپ گوگل پر دیکھ لیجئے یہ بھارتی ہی ہیں جو کہ ان کے اس انکشاف پر مسکلا رہے ہیں کہ ایٹمی تابکاری سے بچنے کا سب سے اہم سب سے آسان سے اور سہل طریقہ یہ ہے کہ گائے کے گوبر کو استعمال کیا جائے اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت میں گائے کا یورین اور دودھ سے زیادہ فروغ ہو رہا ہے اور اس وقت دودھ کو گائے کے یورین نے سرپاس کر لیا ہے یورین کی طلب دودھ سے زیادہ ہو چکی ہے صوبائی وزیر صحت عشوری چوبے کہتے ہیں کہ انہوں نے نریندر موڈی کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کی حکومت کینسر کے علاج کے لیے گاؤ مطر پر کام کر رہی ہے پردھان منطری کے دورہ جو کینسر روگیوں کو بہت علاج کی بیوستہ ہے کینسر جیسے اشادی بیماری کے لیے بھی گاؤ مطر جو دیشی گاؤ ہوتا ہے جو ہمارے دوسری جو منسٹری ہے آئش منطال ہے وہ اس پر گمبرتہ سے کام کر رہی ہے حدت یہ ہے کہ بھارت کے میڈیا میں گائے کے یورین کی افادیت پر ڈاکیمنٹریز بن رہی ہیں اور اس کے نام نہاں تیم بھی فوائد سے لوگوں کو آشنا کیا جا رہا ہے اور یہ پیشکش بھی کی جا رہی ہے کہ گائے کے گوبر اور یورین کو بیچ کر مہانہ چھ ہزار روپے کمائے جا سکتے ہیں ہر مہینے ایک بے روزگار کو صرف گوبر اور گوہ مطر سے پانس سے چھ ہزار روپے کا روزگار دے سکتی ہے گائے گو کا مطر بھی ہم نے کافی دس سر پی لیٹر بھی لگائے تو بھی پانس لیٹر پچاس کے سامنے آٹھ دس آزار بینے گا تو یہ گائیں آرام سے آپ کو گوبر مطر دے سکتی ہے کینسر اور ایچ چیو اپی ٹیٹیٹس بھی آرپی شلسر جیسے جیسے میں ہمارے نائنٹی نائن پرسنٹ ریلڈ ہے ہمارے پاس اگر کینسر کا پیشنٹ کا لیور ٹھیک ہمارے پاس یہاں اگر چھوڑ دیں گو تم بلکل ڈرون پرسنٹ ٹھیک کر دیں گے کیسے ٹھیک کریں گے اس کو ہم ہماری پتتی سے ٹھیک کریں گو پیتھی سے گو مطر سے جو پنچ گو ہیں ہم جو ہماری دوائی تیار کرتے ہیں اس کے صرف 50% گو مطر ہے اس کو لے گا فیلٹر کر کے 50% اس کا آرک نکالا جاتا ہے اور وہ بٹھی سے نکالتا ہے کنینس کر کے اس کو ویپرز کنینس کر کے نکالا جاتا ہے اس کی قیمت کتنی ہو جائے گی اس کی قیمت یہاں ہم اس کو 100 روپے میں دے رہے ہیں 45% یہ کہانی ختم نہیں ہوئے بہت دلچسپ کہانی ہے اس لئے میں نریندر موڈی نے ایک نوائش میں خاص طور پر گائے کے گوبر اور یورین سے اپنی دوائیں بنائی گئی تھی اور کوسپیٹکس ان کا باقاعدت دورہ کیا اور بڑی عقیدت کے ساتھ گائے کے گوبر اور یورین سے بنی ہوئی ان کوسپیٹکس کے بارے میں بریفنگ سنی وزیراعظم نریند موڈی نے کاؤ یورین سے کون کون سے اتپاد بنایا جاتے ہیں اس کے وارے میں یہاں پردرشت کیا جا رہا ہے پردان منتری کو افغت کرائی جا رہا ہے پنچ گوویا سے کون کون سے میڈیسنز ہماری بنائی گئی ہیں اس کے وارے میں ابھی سمجھایا جا رہا ہے یہ گوو ویڈیانا نوسندھان کے اندر ناکپور کا ہے جو پردان منتری جی کو اس کی جانکاری دے رہے ہیں یہاں پر بہت سارے میڈیسنز بھی رکھے گئے ہیں جنہیں کاؤ یورین سے بنایا گیا ہے یا کاؤ کے کسی انے پروڈکٹ سے بنایا گیا ہے یہ ہے اس جدید و تیجی سے ترقی کرتے ہوئے بھارت کی ایک اور تصویر جو عالمی میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے تھے